السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج ہے 22 مئی 2023 ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ترکیہ کے اندر سال 2023 کے الیکشن کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکے ہیں اس وقت ترکیہ کے اندر گہما گہمی ہے اور ترکیہ کی سیاست کا جو پارہ ہے وہ انتہائی بلند ہے دنیا کے اندر بسنے والے جو ترک ہیں وہ اس وقت دوسرے راؤنڈ میں ووٹنگ کر رہے ہیں یا ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں اب تک کہ پچھلے دو دنوں کے اندر تقریباً دس لاکھ سے زائدے ترک شہریوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں جو باہر کے ملکوں میں یورپ میں ایشیا میں امریکہ میں اور مشرق وستہ میں جو ترک عباد ہیں انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینا شروع کر رکھا ہے اٹھائیس مئی تک ان کا یہ دورانیا ہوگا ووٹنگ کا کہ وہ اس وقت تک وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو لوگوں میں اتنا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب تک دس لاکھ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں جو باہر رہنے والے ترک ہیں اب جو مختلف ملکوں میں عباد جو ترک شہری ہیں وہ اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے ترک صدر طیب اردوان کو باہر کے ملکوں سے پہلے مرحلے میں ووٹ زیادہ ملے تھے بنسبت کمال کے لشدار اوہلو کے یعنی اردگان کے جو ووٹ تھے وہ باون فیصد سے زائد تھے جبکہ کمال کے لشدار اوہلو کے ووٹ 38 فیصد تھے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردگان کو اس دوسرے راؤنڈ میں باہر سے ووٹ زیادہ ملنے کا چانس ہے پہلے مرحلے میں صرف دو لاکھ اسی ہزار ووٹ کم پڑے تھے یعنی اگر انہیں دو لاکھ اسی ہزار ووٹ مزید پڑ جاتے تو اردگان پہلے راؤنڈ میں ہی جیت جاتے لیکن انہیں دو لاکھ اسی ہزار ووٹوں کی ضرورت تھی شاید وہ لوگوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں نے ووٹ اس طرح سے نہیں ڈالا تھا تو اب ممکن یہ ہے کہ باہر کے ممالک سے جو ترک ہیں وہی اردگان کو زیادہ ووٹ دے دیں اور اسی سے اردگان جی جائیں تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ باہر کی دنیا میں اردگان کے حامی بہت زیادہ ہیں اور وہ اردگان کی جو گوڈ گوورنس ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور وہ اردگان کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک اردگان کی ایک طرح سے بڑی فتح ہے اور یہ ایک طرح سے اردگان کے لیے ایک بڑی وکٹری ہے اب اگر ہم اندرونی سیاست کی بات کریں اب دوسرا راؤنڈ جو ترکی کے اندر الیکشن کے ہے اس کے لیے جو اصول اور رول ہیں وہ یہ ہیں کہ سارے لوگ جو ترکی کے اندر ہیں جتنے بھی ریجسٹرڈ ووٹر ہیں تقریباً پانچ کروڑ نوے لاکھ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ دوبارہ ووٹ ڈالیں گے صدر کے لیے دو امیدوار ہیں ترک صدر طیب اردوان اور دوسرے کمال کلشدار اغرو پہلے مرحلے میں اردگان کو ووٹ پڑے تھے انچاس اشاریہ باون فیصد ووٹ اور کمال کلشدار اغرو کو ووٹ پڑے تھے چوالیس اشاریہ ایٹی ایٹ پرسن یعنی اٹھاسی پرسن ووٹ پڑے تھے دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں گے اردگان کو ووٹ پڑے تھے دو کروڑ ستر لاکھ اور کمال کلشدار اغرو کو ووٹ پڑے تھے دو کروڑ پینتیس سے چالیس لاکھ کے درمیان تو یوں تیس چالیس لاکھ کا فرق تھا اردگان اور کمال کلشدار اغرو میں تو ابھی جو دوسرا راؤنڈ ہے اس میں پچاس فیصد ووٹ لینا کسی کے لئے ضروری نہیں ہے یعنی جس طرح سے پہلے مرحلے میں تھا کہ جو شخص پچاس فیصد ووٹ لے گا کل ووٹوں کا وہ جیتے گا دوسرے مرحلے میں ایسا نہیں ہے دوسرے مرحلے میں جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ جیت جائے گا تو اب جو ترکی کی سیاست ہے اس میں بڑی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ترکی کے اندر صبح کے دس بجے کا یہ وقت ہے اور شام دس بجے تک یا شام نو بجے تک ترکی کے اندر بہت سے چیزیں واضح ہو جائیں گی اور اس حوالے سے ہم آپ کو ویڈیوز کی شکل میں بھی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اگر آپ ہماری اپ ڈیٹ سے ووٹس اپ کے ذریعے سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں اور اسی طرح سے ہمارا ٹیٹر اکاؤنٹ ہے اس کو لازمی جوائن کریں کیونکہ وہاں بریکنگ نیوز آپ کے سامنے ضرور نشر کرتے ہیں تو اگر اردگان کے ساتھ ہے رات گئے تک کوئی اتحاد بڑا ہو گیا جیسا کہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا تو پھر 99 فیصد یقینی ہے اردگان کی فتح اگر اردگان کے ساتھ ہے یہ اتحاد نہ بھی ہوا تب بھی اردگان کی جو فتح ہے وہ 55 فیصد ہے اب مسئلہ یہ ہے ترکی کے اندر کہ پہلے راؤنڈ میں تین امیدواروں کا مقابلہ تھا ویسے تو چار امیدوار تھے ایک امیدوار دسپردار ہو گئے تو پیچھے تین جو امیدوار تھے وہ بچ گئے تھے تو اب تین میں سے ایک امیدوار نکل گئے ہیں اب دو امیدواروں میں مقابلہ ہے ابھی جو امیدوار نکلے ہیں ان کا نام ہے سینان اوغان اور یہ ایک قوم پرست سیاستدان ہے مذہباً یہ جعفری ہیں اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن یہ قوم پرست ہیں اردگان کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ جو اتحاد ہے اس میں ایک شخص ہے جن کی جماعت کا نام ہے ایم ایچ پی جو ایک قوم پرست قدیم قوم پرستوں کی جماعت ہے جو اردگان کی اتحادی ہے پچاس سیٹیں ان کو ملی ہیں پارلیمنٹ کے اندر یوں اردگان کو تین سو بائیس سیٹیں ملی ہیں تو اردگان کے ساتھ قوم پرست ہیں جو کمال اتاتر کو مانتے ہیں جو ترکی کی قوم پرستی اور وطن پرستی کے دعوے دار ہیں جو ترکی کو یورپ کے ساتھ شامل ہونے سے روکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری اپنی پہچان ہے تو یہ جو سنان اوغان ہیں یہ خود بھی قوم پرست ہیں اور یہ ان کو پہلے مرحلے میں جو ووٹ پڑے تھے وہ اٹھائیس لاک تھے یعنی اردگان کو دو کروڑ ستر لاکھ اور کمال کے لیجدار اوغلو کو دو کروڑ چالیس لاکھ کے قریب اور اسی طرح سے سنان اوغان کو اٹھائیس لاکھ ووٹ پڑے تھے ابھی جو سنان اوغان ہیں یہ ترکی کی سیاست میں مرکزی ان کا ایک کردار ہو گیا ہے یہ بادشاہوں یہ کنگ میکر بن گئے ہیں کنگ میکر بن گئے ہیں یعنی ان کی جو حمایت ہوگی اس سے کمال کے لیجدار اوغلو کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور اردگان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے ابھی جو سنان اوغان ہیں ان کی ملاقات اردگان سے کچھ دن پہلے ہوئی ہے استمبول میں تو آج سنان اوغان نے اعلان کرنا ہے شام تک کہ وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت جو ترکی کی جو سیاست ہے یا ترکی کا جو ذرائع ابلاغ ہے یا میڈیا ہے اس پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سنان اوغان کے حوالے سے تین اوپشن ہیں کہ جس شخص کو اٹھائیس لاکھ ووٹ پڑے ہیں جس کو یہ ووٹ دیں گے اس کو فتح یقینی طور پر ملے گی اگر اردگان کو دیتے ہیں تب تو 99 فیصد امکان ہے لیکن اگر کمال کے لجدار اوغلو کو دیتے ہیں تب امکان ہے کہ کمال کے لجدار اوغلو جیت جائیں لیکن زیادہ امکان یہ بھی ہے کہ وہ ہارج ہیں اور سنان اوغان بھی ہارج ہیں تو اب سنان اوغان کی جو حمایت ہے یا اس کا جو اعلان ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے تو تین اوپشن ہیں پہلا اوپشن یہ ہے کہ یہ اردگان کا ساتھ دے دیں اگر یہ اردگان کا ساتھ دیتے ہیں تو 99 فیصد اردگان جیت جائیں گے اور سنان اوغان کا اردگان کا ساتھ دینا یہ سنان اوغان کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ اس طرح سے کہ سنان اوغان مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں چونکہ یہ ایم ایچ پی پارٹی کا حصہ تھے پھر اس سے الگ ہو گئے تھے یہ خود ایک قوم پرست ہیں اور اس وقت جو دولت بشتلی ان کا نام ہے ایم ایچ پارٹی کا وہ بوڑے ہیں تو اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سنان اوغان اس قوم پرست جماعت کا دوبارہ حصہ بن کر سکتے ہیں اور اس کو لیڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سنان اوغان اگر اردگان کی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو کئی فائدے ملیں گے جن میں سے دو فائدے یہ ہیں کہ ایک تو اردگان کی حکومت سے ان کو سیاسی طور پر فائدہ ملے گا دوسرا یہ ہے کہ مستقبل میں وہ ترکوں کی قدیم قوم پرست جماعت کی سربراہ بن سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ سنان اوغان کمال کلشدار اوغلو کا ساتھ دیں تو اس صورت میں اردگان کے جیتنے کے جو چانس ہیں وہ پچپن فیصد تک ہوں گے پچپن سے ساٹھ فیصد تک یعنی اردگان پھر بھی جیت جائیں گے یعنی اگر سنان اوغان نہ بھی ساتھ دے تب بھی اردگان کے جیت کے امکان ہیں لیکن پچپن فیصد تک یا ساٹھ فیصد تک ہوں گے اور کمال کلشدار اوغلو کی جو چانس ہے وہ جیتنے کے پنتالیس فیصد تک ہوں گے چالیس سے پنتالیس فیصد تک تو اس صورت میں کمال کلشدار اوغلو کو نقصان ہوگا یعنی وہ ہارے ہوئے لوگوں کا ساتھی بن جائے گا اگر کمال کلشدار اوغلو ہار گئے اور سیاست بھی سنان اوغان کی ختم ہو جائے گی اور ان کی اپنی جماعت یا ان کے جو حامی ہیں وہ بھی سنان اوغان سے نالا ہیں نراز ہو جائیں گے کیونکہ کمال کلشدار اوغلو کی جماعت میں اور ان کے اتحاد میں ایک ایچ ڈی پی پارٹی ہے جو کردوں کو یعنی پی کے نامی کرد تنظیم جو دہشتگرد ہے اس کو وہ دہشتگرد نہیں مانتی ہے تو اس سے سنان اوغان کو زیادہ نقصان ہوگا اگر کمال کلشدار اوغلو ہار جاتے ہیں لیکن اگر سنان اوغان کمال کلشدار اوغلو کا اتحاد کرتے ہیں ان کے ساتھ دیتے ہیں اور کمال کلشدار اوغلو خدا نہ خاصتہ ترکی کے صدر بن جاتے ہیں تو وقتی طور پر سنان اوغان کو کچھ وزارتیں کچھ عہدے مل جائیں گے اور کچھ فائدہ ہو جائے گا لیکن کمال کلشدار اوغلو کی حکومت دو سال سے زیادہ نہیں چل سکے گی کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ترک صدر طیب اردوان کی پارٹی اور ان کے اتحاد کی کنٹول میں ہوگی تو یہ دوسرا آپشن ہے سنان اوغان کی حمایت کا تیسرا آپشن یہ ہے کہ سنان اوغان کسی کی حمایت نہ کریں یعنی نہ وہ حمایت کریں کمال کلشدار اوغلو کی اور نہ وہ حمایت کریں وہ طیب اردوان کی وہ نیوٹرل ہو جائیں وہ کہیں کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اس صورت میں اردوان کی جیت کے امکان پھر بھی پچ پن سے ساٹھ فیصد تک ہوں گے اور کمال کلشدار اوغلو کی حمایت کمال کلشدار اوغلو کی جیت کے امکانات ہیں وہ چالی سے پنتالیس فیصد ہوں گے تو یہ تین آپشن ہیں تو اس وقت جو ترکی کا جو میڈیا ہے وہ یہی ڈسکس کر رہا ہے کہ سنان اوغان جو کنگ میکر ہیں یہ اردوان کا ساتھ دیں گے اور ان کی اردوان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور اردوان کو اس سے بڑا فائدہ ملے گا اور یہ سرپرائز ہوگا کمال کلشدار اوغلو کے لیے لیکن اگر یہ سنان اوغان اردوان کا ساتھ دیتے ہیں تو کمال کلشدار اوغلو کی جو حامی ہیں وہ سنان اوغان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کا برا بلا کہیں گے اور ان کا میڈیا میں کریکٹر اسیسنیشن کریں گے لیکن اس سے نقصان سنان اوغان تو کچھ نہیں ہوگا یہ ترکی کا ذرائع بلاق اور میڈیا یہ کہہ رہا ہے تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اردوان کو بڑی فتح مل چکی ہے اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی مل چکی ہے کہ لوگ پہلے سے زیادہ پرجوش ہیں چنانچہ آج ہم نے ترکی کے اندر سڑکوں پر دیکھا ہے کہ جگہ جگہ پر کمال کلشدار اوغلو کی مخالفت میں بینرز لگ گئے ہیں پوسٹرز لگ گئے ہیں کہ کمال اوغلو کا بائیکارٹ کیا جائے کیونکہ یہ ترکی سے جو مسلمان ریفیجی ہیں ان کو نکالنے کا اعلان کر رہے ہیں شامی مسلمانوں کو یہ بھگانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں میں نفرت ہے اور لوگ پوری دنیا کے اندر لوگ ان کے لئے بددعائیں کرتے ہیں مظلوم جو مسلمان ہیں اور جو اردگان ہیں ان کو پوری دنیا سے دعائیں مل رہی ہیں اور پھر جس طرح سے زلزلہ متاثرین کو مظلوموں کو برا بلا کہا گیا کہ تم نے اردگان کو ووٹ کیوں دیا ہے تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی بددعائیں کمال کے لجدار اوغلو کے ساتھ ہیں یعنی بددعائیں ہیں دعائیں نہیں ہیں لیکن دوسری طرف جو اردگان کی حمایت ہے وہ نہ صرف ترکی کے مسلمان بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں بلکہ باہر کی مسلم دنیا بھی اردگان کے لئے دعائیں کر رہی ہیں تو اردگان کے لئے اللہ کی غیبی مدد بھی ہے اور اسی طرح سے اردگان کے لئے جو لوگوں کی حمایت ہے یعنی دشمن سے مراد اردگان کے مخالفین ہیں امریکہ یورپ ہیں وہ جو پلان کر رہے تھے کہ اردگان گر جائے گا اب اردگان کی حکومت ختم ہو جائے گی ترکی اکیس سال کے بعد اردگان کی حکومت یا اردگان کے قبضے سے ازاد ہو جائے گا اور اب یورپ اور امریکہ من چاہے من پسندی کے جو خواب اور منصوبے ہیں وہ پورے کر سکیں گے یہ ان کے سارے پلان چکنا چور ہو گئے ہیں اور اردگان لوگوں میں جا کر خطاب کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اٹھائیس مئی کے الیکشن میں جو راؤنڈ ہوگا صدارتی الیکشن میں اس میں ہم جیتیں گے اور انتیس مئی کو ہم استمبول کے اندر قسطنطنیہ کے اندر آئے سوفیہ کے اندر اللہ کے حضور سجدائے شکر ادا کریں گے نوافل ادا کریں گے آج کی ترکی کے حوالے سے ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اردگان کی جو فورسز ہیں اردگان کی جو سٹیٹیجی ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے آج ترکی کا ایک نمبر ون دشمن تھا وہ مارا گیا ہے آپ جانتے ہیں ترکیے کو اس وقت شام اور عراق کے بارڈر سے حملوں کا خطرہ ہے اور ترکیے کے بڑی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں شام اور عراق کے بارڈر پر شام اور عراق کا جو بارڈر ہے ترکی کا یہ پیٹول سے گیس سے سونے سے مالا مال ہے یعنی یہ مادنیات سے مالا مال علاقے ہیں ترکی کے جہاں پر بدمنی ہے اور دہشتگر تنظیموں کا امریکہ یورپ نیٹو وغیرہ کے جانب سے سپورٹ ہے تو ترک فوجیں وہاں پر اپریشن کرتی ہیں تو آج عراق کے بارڈر میں گھس کر ترک فوج نے ایک بڑا جو دشمن تھا وہ مار دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پی کے نامی تنظیم کا ایک بڑا آفیسر تھا جو کمیونکیشن کے شعبے کا انچارج تھا جسے ترک فوج کی ایک بڑی کاروائی کے اندر مارا گیا ہے دو دن پہلے بھی ترک صدر طیب اردوان کی حکم سے شام کے اندر ایک بڑا آپریشن ہوا تھا جس میں نہ صرف شامی فوج کے لوگوں کو مارا گیا تھا بلکہ ان کا جو پی کے نامی تنظیم کے دہشتگردوں کے ساتھ دینے والی جو دہشتگرد تھے وہ بھی مارے گئے تھے پی کے کے تنظیم کے دہشتگرد بھی مارے گئے تھے اور شامی فوج ان کا ساتھ دے رہی تھی وہ بھی مارے گئی تھی تو شام اور عراق کے اندر تک فوج کے آپریشن جاری ہیں اور وہاں پر جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں پی کے کے پی وائی جی پی وائی ڈی ان کا کریک ڈاؤن یا ان کا قلعہ کمہ ہو رہا ہے اور اردگان اس حوالے سے بازی لے رہے ہیں اردگان نے اعلان کیا ہے کہ ہم شام اور عراق سے فوجیں نہیں نکالیں گے جب تک کہ ہماری سرحدیں محفوظ نہ ہو جائیں جب تک کہ وہاں ایک بھی دہشتگرد ہے اب شام اور عراق کے بورڈر پر دشمنوں کے منصوبے یہ ہیں کہ یہاں سے بدمنی رہے دہشتگرد قرائے کے جنگجوں یہاں پر رہے اور یہاں سے پھر ترگی کو توڑنے کا جو سلسلہ ہے تقسیم کا اور یہاں سے وسائل نہ حاصل کرنے کا وہ جاری رہے لیکن اردگان اس حوالے سے پسے پردہ بہت سے ایسے بڑے بڑے آپریشن کی نگرانی خود کر رہے ہیں کہ جن میں دہشتگردوں کی کمر توڑ دی جائے اور یہ امریکہ کے لیے یورپ کے لیے ایک بڑی افسردگی والی خبر ہوتی ہے یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو ترکی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں یعظت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ